موسیقی ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروفیسر وارس محمود ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارا آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے آج کا ٹاپک ہے انا باشرم اثلکم یعنی میں بھی آپ جیسا ایک بشر ہوں یہ الفاظ قرآن میں متدد جگہوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے ہیں امت میں اس پر اختلاف ہے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں تو کچھ بشر سمجھتے ہیں آج اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا علامہ راغب اسفہانی لغت کے امام سمجھے جاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بشر کے معنی انسان ہیں اور اس میں واحد جمع مذکر مونس سب شامل ہیں اب مزید لکھتے ہیں کہ انسانی جسم کی اوپر جو کھال ہے اسے بشرا کہتے ہیں اور انسان کو بشر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی کھال ظاہر ہوتی ہے جبکہ باقی حیوانات میں ان کی کھال بالوں کے نیچے چھپی ہوتی ہے قرآن مجید میں کفار کا انبیاء کو بشر کہنا ان کی نبوت سے انکار کر کے ان کو اپنے جیسا کہنے کی وجہ سے تھا سورہ مدسر بتاتی ہے یعنی یہ کسی بشر کا کلام ہی تو ہے اس میں بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ وہ اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں اور نبی کو بھی اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں پھر سورہ یاسین بتاتی ہے کہ کفار کیا کہتے ہیں ما انتم الا بشر مثلنا کہ میں بھی آپ کی طرح کا ایک بشر ہی تو ہوں پھر سورہ تغابن میں ہے فقالو ابشر یہدوننا کافروں نے کہا کہ اب یہ بشر ہم کو ہدایت دے گا دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر ہی فرمایا ہے سورہ کاف میں ہے یعنی اے محبوب ان لوگوں کو بتائیں کہ میں تم جیسا بشر ہی ہوں لیکن مجھے وہی آتی ہے پھر سورہ آسرہ میں فرمایا یعنی اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیں میرا رب پاک ہے میں تو ایک بشر ہوں رسول ہوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں بھی خود کو بشر ہی فرمایا ہے بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو تو جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو ناظرین مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے میرے آج کے مہمان ہیں علامہ امین شہیدی صاحب اور سید صبوخ صاحب تو ناظرین مہمانوں سے گفتگو شروع کرتے ہیں تو شہیدی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو لوگ اس جگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں کیا ان کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہے ایک تو یہ بتائیے اور دوسرا یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر سرکار کی معرفت نہ ہو تو ان پہ رائے دینا کتنا بڑا جرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جب کسی بھی موضوع کے حوالے سے علمی بحث کرنی ہو تو آپ کو پھر قرآن حدیث تاریخ لغت اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف علوم کا سہارہ لینا پڑتا ہے بلکو ٹھیک اور جہاں پر علمی بحث ہوتی ہے وہاں پر ایک دوسرے سے تنازع کھڑا نہیں ہوتا ہے بلکو ٹھیک علمی اختلاف رائے کا اختلاف ہے بلکو ٹھیک اور علمی اختلاف یعنی فہم کا اختلاف جی میں جتنا سمجھ سکا وہ یہ ہے آپ جتنا سمجھ سکے وہ وہ ہے ٹھیک تو یہ اختلاف جو یہ فہم کا ہے نا صحیح تو اس سے تنازع جنم نہیں جاتا جی لیکن ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے کو وجہ نزاع بنا کر اس بیس پر فتوے دینے اور تکفیر کرنے کا عمل شروع کر دیا جس کا کوئی تعلق دین کی تعلیمات سے نہیں آئے بلکو ٹھیک اب وہ عربی میں ایک مقولہ ہے کہانی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تین دوست جمع ہوئے تو انگور سامنے تھا تو کسی نے کہا کہ وہ ترک تھا اس نے کہا اس کو عزم کہتے ہیں دوسرے نے کہا اس کو انگور کہتے ہیں تیسرے نے کہا اس کو انب کہتے ہیں تو اختلاف لفظوں پہ ہوا جب ان کو انگور دکھایا گیا تو کہا ہم تینوں کا مطلب تو یہ ہی تھا لیکن چونکہ فہم کی کمی تھی اس لیے آپس میں کافی دیر تک لڑتے رہے جہاں تک خود اس نور اور بشر کے عنوان کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں نبی کریم بشر ہے اس میں کوئی شک نہیں چونکہ قرآن کریم نے کہا ہے لیکن کیا وہ نور ہیں یا نہیں ہیں تو اگر آپ قرآن ہی میں دیگر آیات میں دیکھیں تو قرآن نے جہاں پر کہا قُل اَنَا بَشْهَرٌ مِسْلُكُمْ وہی پر قرآن کریم نے کہا قَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ٹھیک ہے تو جہاں کتاب ہے وہی پر نور بھی ساتھ میں ہے اب جب آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو دیکھتے ہیں تحقیق کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو وہ استرحات ملتی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ نور کے لفظ کا استعمال خود نبی کریم کی ذات اقدس کے لیے احادیث میں ہوا ہے جو نبی کریم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری تو یہ حدیث اہل حدیث کے ہاں بھی درست ہے اہل سنت کے باقی مکاتب کے ہاں بھی درست ہے سنت کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے چونکہ میں نے اس پر گفتگو کیا ہے مختلف علماء سے اور اہل تشریعیوں کے ہاں بھی درست ہے تو پھر یہاں پر تو آپ کو نور کہا گیا وہاں پر آپ کو بشر کہا گیا اب اختلاف کہاں پر آئے اختلاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ جب نور کہتے ہیں تو نور کا مطلب کیا ہے کیا قرآن کریم میں اللہ کو نور نہیں کہا گیا اللہ نور السماوات وراز کہا گیا اگر اللہ کو نور کہا گیا تو وہی پر نبی کریم کو بھی نور کہا گیا احادیث میں بھی نبی کریم کو نور کہا گیا اچھا آپ اس روشنی کو بھی نور کہتے ہیں فرق ہے نا مسادیق میں فرق ہے لیکن مفہوم میں جو چیز مشترک ہے وہ روشن کے ہیں نور یعنی وہ چیز جو خود روشن ہے اور دوسری چیزوں کو روشن کرنے کا سبب ہے اب جب آپ قرآن کریم میں غور کرتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اللہ نور السماوات والعرض اس پورے کائنات کو اللہ کا جلوہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کے نور کی روشنی میں ہی آپ دنیا کو اور عالم کو سمجھ سکتے ہیں نبی کریم خود جلوی خدا ہے جلوی تخلیق خدا ہے سبحان اللہ اور نبی کریم کے مقام اور مرتبے کو اگر سامنے رکھا جائے تو خود اس نور اور بشر کی اس بحث میں نبی کریم کی زندگی کے دو پہلو سامنے آتے ہیں ایک حقیقت محمدیہ ہے اور ایک حیات جسمانی محمدیہ ہے حیات جسمانی کے لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی گوشت پوسٹ کے انسان تھے ان کے والد تھے ان کی والدہ تھیں ان کے دادہ تھے ان کی دادی تھیں پیچھے سے ایک سلسلہ تھا اسی سلسلے کے تحت جیسے باقی انسان پیدا ہوتے اسی طرح سے آپ بھی پیدا ہوئے جیسے باقی انسان دنیا سے اٹھ جاتے ہیں ویسے ہی آپ بھی دنیا سے اٹھے جس طرح سے باقی انسانوں کو تکلیف ہوتی تھی آپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی جس طرح سے باقی انسانوں کو خوشی ہوتی تھی آپ کو بھی خوشی ہوتی تھی جس طرح سے باقی انسان مریض ہوتے تھے جسم کے لحاظ سے آپ کو بھی مرض لاحق ہوتا تھا جس طرح باقی انسانوں کو درد ہوتا تھا آپ کو بھی درد محسوس ہوتا تھا تو وہ جو بشری تقاضے ہیں ان تقاضوں کے لحاظ سے نبی کریم باقی تمام انسانوں کی طرح سے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آئے اب اگر وہ انسان کے روپ میں اور انسانوں میں سے اگر نہ بھیجے جاتے تو خود یہ دین کے تقاضی کے مطابق نہ ہوتا چونکہ انسان کے لیے نمونہ بھی انسانی ہونا چاہیے اگر انسان نے اس دنیا میں انسان بن کر جینا ہے تو رول موڈل کے طور پر اس کو آپ لوہے کی کوئی چیز لا کے دکھا دیں تو وہ کبھی بھی اس کو رول موڈل نہیں بنا سکتا فرشتہ لا کر بٹھا دیں کہیں کہ اس کی طرح بنو تو کیسے بنو وہ کچھ اور ہے میں کچھ اور ہوں نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے تو اس لیے خود انہی انسانوں میں سے بھیجا ہے لیکن یہ ہے ان کی جسمانی زندگی اور ان کی جسم کا اور تخلیق کا پہلو لیکن دوسری طرف حقیقت محمدیہ ہے حقیقت محمدیہ کو اگر آپ ادراک کرنا چاہیں تو پھر ان احادیث کو دیکھیں جس میں خود نبی کریم نے خود یہ فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کی تخلیق سے چودہ ہزار سال قبل مجھے خلق فرمایا تھا اور پھر میرے نور سے باقی عالم کو خلق کیا ہے تو یہ آپ کی زندگی کا وہ نورانی پہلو ہے باطنی پہلو ہے اس باطنی پہلو کا اس جسمانی پہلو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک الگ دنیا ہے یہ ایک الگ دنیا ہے لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں وہ بشر تھے وہ بھی درست کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں وہ نور تھے وہ بھی درست کہتے ہیں اس تھی کہ اس جہتے باطنیاں کے لحاظ سے وہ نور تھے جہتے جسمانیاں کے لحاظ سے وہ بشر تھے دونوں میں کوئی تعداد نہیں ہے بلکہ ٹھیک شاہ جی یہ بتائیں جیسے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں تو کوئی شک نہیں ہے تو جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ اگر بشر کہیں تو پھر بھی درست ہے نور کہیں پھر بھی درست ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ کٹ جاتے ہیں نا کچھ لوگ بشر پہ روک جاتے ہیں کچھ نور پہ روک جاتے ہیں تو یہ فرمایا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نورانیت ہے نور ہے جیسے علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا کیا اس کا انکار ممکن ہے بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا اور میرے خیال یہ ہے کہ شہدی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد میرا بولنا بے مانی ہے اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام نقاط کو زیر بحث لائے ہے جو اس موضوع کی مناسبت سے ہو سکتے ہیں اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں نور پہ اور کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں بشر پہ تو وجہ تو اڑ جانا ہے آپ نے خود ہی اشارہ کر دی اب یہ جو لوگ اڑ جاتے ہیں نور تو یہ اڑے ہوئے لوگ سوسائٹی میں کوئی قابل قبول نہیں ہوتے یہ احمقوں کا ایک ٹولہ ہے جو ہر صدی میں ہر دور میں آپ کو دکھائی دے گا اللہ کی رسول کی زندگی قرآن حکیم کی تعلیمات ہمیں اڑے ہوئے لوگوں سے کنارہ کشی کرنے کا حکم دیتی ہیں اور قرآن ہمیں حکم دیتا ہے یہ اڑے ہوئے لوگ سینک پھنسانے والے لوگ جہاں کہیں تمہیں دکھائی دیں انہیں سلامہ کے گزر جائے کرو کیوں کہ آپ کی زندگی کے ایک مقصد ہے اور مقصد زندگی جو ہے جیسے انہوں نے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اور قرآن کی یہ آیات بھی بتاتی ہیں اور آپ کو علم ہے کہ یہ اصل میں جواب ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ یہ ایک اعتراض تھا اس اعتراض کے جواب میں آیا وہ اعتراض کیا تھا مشرقین مکہ کہتے تھے کہ ہم کیوں آپ کو نبی مانے کس وجہ سے آپ کو نبی مانے آپ کھاتے ہم جیسا آپ پیتے ہم جیسا بزاروں میں آپ چلتے ہیں شادیاں آپ کرتے ہیں بچے آپ کے ہیں رہنا سے آپ کا ہماری طرح ہے تو آپ کو نبی کس چکر میں آپ کو مانے ہم تو اللہ تعالی نے اور کہا کہ ہم جیسے انسان ہیں بشَرُمْ مِسْلُوْنَا کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی ہیں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ منصب نبوت کے لیے پہلا تقاضی یہ ہے کہ بندہ ہم جیسا نہ ہو اور شہیدی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ آپ نے اگر کسی کو اگزامپل بنانا ہے کوئی مثال بنانی ہے تو پھر آپ فرشتہ نہیں لائیں گے بلکل صحیح کہ شہیدی صاحب سے یہ کہا جائے کہ شہیدی صاحب آپ نے فرشتے جیسا بننا ہے یہ قرآن میں ہے کیا یہ اللہ دلیل ہے تو یہ نا کہ قرآن یہ کہتا ہے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین سانچا اور فریم جو ہے وہ نقشے پائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ان نقش پہ چلنا ہے اگر ان نقش فرشتے کے ہو اور وہ غیر انسانی وجود ہو تو مجھے بتائیں یہ تقاضی کرنا ہی درست نہیں ہے تو یہ تقاضی اسی وجہ سے کیا گیا کہ آپ بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں یہ بشر نہیں یہ عظمت بشر ہیں مظفر وارسی صاحب کیا ہے نا کہ وہ بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو عظمت بشر ہے تو ان مشرقین مکہ کو یہ پیغام پہنچا ہے کہ قل انہیں کہہ دیجئے یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں انہیں بتا دیجئے بشر تو تمہاری طرح گئی ہوں لیکن جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے تم پر وہی نازل نہیں ہوتی آسمان زمین سے ہم کلام ہوتا ہے تو میں سبب بنتا ہوں میں ذریعہ بنتا ہوں تمہارے ساتھ آسمان ہم کلام نہیں ہوتا تو ہم آپ اس میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں لیکن وہ جو یوحہ الہیہ ہے یہ مقصد بیست رسالت ماب ہے یہ حقیقت محمدی ہے کہ یہ جو مقصد ہے اور شہیدی صاحب نے جو قرآن کی آیت رشاد فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تحقیق آیا نور اور کتاب بین آئی یہ پروفیسر صاحب بہت کومن سینس کی بات ہے اندھیرہ کمرہ ہے آپ کمرے میں جاتے ہیں اور آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے اندھیرہ کمرے میں روشنی کا بندوست کریں گے تو خدا نے اس نظام کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی اور کتاب کو پڑھانے کے لیے رسول کا انتخاب کی اور یہ جو رسول کا انتخاب ہے یہ دعائے ابراہیمی ہیں اللہ تعالیٰ پاک میں کہتے ہیں کہ وہ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ میں خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ جب دیواریں بلند کر رہے تھے تو انہوں نے اس وقت دعا کی اللہ کے حاگے ابراہیم علیہ السلام نے اسمائل علیہ السلام نے دعا یہ کی کہ تُو ہماری انہ کانت سمیل علیم کہ تُو سمی بھی ہے اور علیم بھی ہے اور پھر آگے دعا کی کہ رب بنا بابا ہم کوئی صلح نہیں چاہتے کہ جو کچھ آپ کے جگہ میں ہم کر رہے ہیں بس ایک دعا کرنا چاہتے ہیں ایک التجاہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا رب بنا اے ہمارے رب واباسفیہم ان میں مبوس کر انہی میں سے جو یتلوالیہم آیاتک کیا کرتا ہو آیات کی تلاوت کرتا ہو آیات کی تلاوت کیا اس قرعہِ عرض پر جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں وہ بتائے کہ اللہ اس چیز کو دیکھو تمہیں اللہ پتا چلے گا پہاڑوں کو دیکھو کہ تمہیں پتا چلے کہ اللہ کیا ہے سمندروں کو دیکھو کہ تمہیں پتا چلے کہ اللہ کیا ہے یتلوالیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اس کتاب کی تعلیم کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے اس کتاب کی تعلیم کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے تو روشنی اس لیے ضروری ہے تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ بشر تو تمہارے جیسے ہیں لیکن وہی تم پر نازل نہیں ہوتی وہی ان پر نازل ہوتی ہے اور یہ جو کتاب لے کر آئے ہیں اس کے پڑھنے کے لئے روشنی کی ضرورت ہے تو خدا نے کتاب بھی نازل کی کتاب پڑھنے کے لئے روشنی کے اعتمام بھی کیا تو نور و بشر کی لڑائی جھگڑا چھوٹے ذہنوں کا مسئلہ ہے رسول کا بڑا ذہن ہے اللہ بڑا انسان بنانا چاہتا ہے تو اس کے لئے وہ اصل راستے کا انتخاب کرتا ہے کہ اس راستے پر چلیں میں وہ دیکھتا ہوں جو آپ نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو آپ نہیں سنتے پھر اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طعبہ میں نظر آتا ہے بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ اکیم سفوفکم اپنی صفحیں درست رکھا کرو فائنی ارکم ممورائ زہری کہ ہمیں تو پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے تو حضرت یہ فرمائے آج موقع ہم بھی فائدہ اٹھائیں ہمارے ناظرین بھی اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے دیکھتے دیکھئے اس سوال کے جواب سے پہلے ہمیں انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی شکل میں جس مخلوق کو خلق کیا ہے اس میں جو پوٹنشل جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے وہ کسی اور مخلوق میں نہیں رکھی حتی فرشتوں میں بھی نہیں رکھی اللہ نے اس عالم میں خربوں مخلوقات کو خلق کیا ہے نو کے اعتبار سے تعداد نہیں لیکن اگر آپ انوا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو خربوں سے زیادہ ہیں لیکن ان تمام مخلوقات میں جب انسان کی تخلیق کی بات آتی ہے تو اللہ کی دو طرح کی آیات قرآن کریم میں ہیں ایک طرف اس انسان کو ظلومن جہولہ جبار ظالم خود غرض خود پرست کیا کیا کہا گیا اور اس انسان کی توہین ہے اور دوسری طرف خود اسی انسان کی تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین مجھے دیکھوں میں کتنا عظیم خدا ہوں کہ میری تخلیق یہ انسان ہے سبحان اللہ تو انسان تو وہی ایک ہی ہے لیکن اس کے دونوں پہلوں کو اللہ نے بیان کیا ہے ایک اس کا حیوانی پہلو ہے اور ایک اس کا انسانی اور آسمانی پہلو ہے ہر انسان میں یہ پوٹنشل موجود ہے کہ وہ سرابہ آئینی صفات خدا بنے سبحان اللہ ہر انسان میں پوٹنشل وائز میں بات کرو آئینی صفات خدا بننے کی صلاحیت ہر انسان میں ہے اب جو جتنی پاکیزہ زندگی بسر کرے گا وہ اتنا زیادہ اس آئینہ نمائی کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا سبحان اللہ رسول کریم بشریت میں عالم بشریت میں وہ ہستی ہیں جن سے اوپر کسی بشر کا تصور ممکن نہیں ہے درست سرابہ آئینی صفات خدا سبحان اللہ سرابہ اللہ کی صفات کا زمین پر مظہر سبحان اللہ جو صفات خدا کا مظہر ہو تو اس مظہر کی نگاہ کے سامنے ہر چیز آیا ہوتی ہے سبحان اللہ اب میں یہ جو مختلف قسم کی کہانیاں بیان کی جاتے ہیں ان کی طرف نہیں جاتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب بھی منحی سے بشر ایک شخص صرف اور صرف اپنے آپ کو کچھ خاص مراحل سے گزارنے کے بعد اپنے نفس میں کچھ کمالات ایسے پیدا کر لیتا ہے کہ اپنی ذات کے باہر کی دنیا پر وہ مؤثر ہوتا ہے سبحان اللہ اور اس میں ہندو بھی ہیں عیسائی بھی ہیں یہ صفات ان میں کیسے پیدا ہوتی ہیں یہ خصوصیات کیسے پیدا ہوتی ہیں اپنے اندر موجود اس پوٹنشل کو آشکار کر کے اور اس کی تربیت کر کے تو اس تربیت میں بہترین تربیت کونسی ہے وہ جس کی طرف نشان نہیں اللہ نے کیا ہے کہ اللہ نے جو تربیتی نظام دیا ہے اس نظام کے تحت تو انسان اپنی اس پوٹنشل کے اظہار میں کمال تک پہنچ سکتا ہے اور وہ کمال جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے وہ نبی کریم کی ذات ہے اس سے آگے کوئی اور ذات نہیں ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہیں بے شک اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہے بلکہ ٹھیک اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہے بلکہ ٹھیک اللہ کی مرضی سے ہیں اور اس لیے جب نبی کو آپ دیکھتے ہیں نبی کریم کے وہ ارشادات کم نہیں ہیں اب وہ حدیث پوری جو ہے میرے ذہن سے نکل گئی لیکن اس میں آخر میں فرماتے ہیں اگر تمہاری نگاہیں پاک ہوتی ہیں تمہارے دل میں کجی نہ ہوتی تو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے یہ جو انسان اپنے اس حیوانی وجود سے باہر نکل کر آسمان کی طرف یعنی اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے جتنا قریب تر پہنچتا ہے عالم اس پر کشف ہوتا چلا جاتا ہے کشف ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان پھر وہ چیزیں دیکھیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے لہذا اصل مسئلہ انسان کا ہے جب ہم اس انسان میں موجود اس پوٹنشل کو سمجھ پائیں کہ ہر انسان میں اللہ نے یہ پوٹنشل رکھا ہے اور اس کے سامنے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور دین بہترین دروازہ ہے اور دین کی جو تربیت کا نظام ہے وہ نظام سب سے بہتر نظام ہے جس کے ذریعے سے انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے تو اگر ایک عام انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے تو پھر نبی کریم تو خود مصطفیٰ بھی ہیں مرتضی بھی ہیں مجتبہ بھی ہیں اللہ کا انتخاب ہے اور پھر پاکی زگی کے حوالے سے یعنی نور کی طرف سفر کے حوالے سے ہمیں رستہ بتایا گیا ہے یہ تم نے وہاں تک پہنچنا ہے اور نبی کی ذات تو وہ ہے جن کو اللہ تعالی نے عزل سے روزے اول سے پاک پاکیزہ اور اپنی صفات کا مظہر بنا کر خلق فرمایا ہے تو اس لئے ان کی نگاہوں سے کونسی چیز چھپی ہو سکتی ہے واہ 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 ماشاءاللہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتی ہیں جی ویلکم بیک ناظرین شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ شہدی صاحب نے بڑا پیارا اشارہ کیا کہ جو انسان ہے یہ اللہ تعالی کے اوصاف کا مظہر ہو سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرجہ اتم جو خدائی صفات ہیں ان کے مظہر ہیں زمین پہ تو قرآن کی قائد ہے وَقَذَالِكَ جَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَلْ لِتَقُونُ شُهَدَا لَنَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا کہ تم کو درمیانی امت بنایا ہم نے اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اور تم لوگوں پہ گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ امت تو واپس میں نور بشر پہ لڑ رہی ہے تو اللہ تعالی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد نہیں فرما رہے آپ تو اس امت کو بھی شاہد فرما رہے ہیں تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائے اچھا بہت شکریہ شہدی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہم جب پڑھتے ہیں آپ خود بھی ماشاءاللہ پروفیسر ہیں اور لٹریچر کے آدمی ہیں کچھ چیزوں کے لٹریری میننگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے ہاں جیسے اقبال کے ایک شر ہیں وہ خوابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں تو آسمانوں میں تو کوئی منزل نہیں ہے لیکن ہم جب یہ مثال کے طور پر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے میں تمہاری آسمانوں سے تارے توڑ کر لاؤں ہوں تو آج تک تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آسمان سے تارے توڑ کر لائیا اس کا مطلب ہے کہ جو لفظ یا بات کی جاری اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب کچھ ہو رہا ہے لیکن سٹرک کے جو لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ ہاں اسی لیے دیکھیں نا قرآن کی بہشمار تفاصیر ہوئے بہشمار تراجم ہوئے وجہ کیا بنی کہ جو میننگ ہے اس کا مطلب ہے کہ میننگ کہنے والے ہیں اپنی بات کہ ہی سمجھنے والے ہیں اپنی طریقے سمجھ اسے شہدی صاحب نے پہلے بیان فرمایا کہ فہم آپ کا اپنا اپنا ہوتا ہے تو بعض لوگ جب کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے قرآن یہ نہیں کہتا آپ کا فہم ہے قرآن یہ کہتا ہے یعنی آپ نے اس چیز کو کیسے سمجھا تو یہاں پر بھی بعض لوگ جو ہمارے ہاں پرابلم پیش آتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جو محاورے ہمارے ہیں انہیں جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو دوسرے لوگ سمجھ نہیں باتے تو محاورے کو محاورے میں ہی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ اس شاہد سے کیا مراد ہے یہ میں آتا ہوں اسی طرف قرآن تو اللہ خود اپنے آپ واللہ شہیدن علامات عاملون اللہ بھی اپنے آپ کو شہید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی شہید کہا گیا لیکن میں اور آپ شہید کسے کہتے ہیں ہم تو جو بندہ میدان جنگ میں مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں ہندو بھی اسے شہید کہتے ہیں وہاں تو یہ صورتحال ہوگی اس کا مطلب ہے کہ جو لفظیات ہیں ان کی جو تراکیب ہیں ان کے اوپر پورا علم حاصل کرنا کیونکہ اس لیے تو کہا گیا ہے قرآن نے کہ یہ گب شپلی بات نہیں ہے اور یہ جز وقتی کام بھی نہیں ہے یہ کل وقتی کام ہے تو تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین کے اندر جو گہرائی ہے اس کا علم حاصل کرے اور ہر زمانہ اور سب کی ڈیوٹی نہیں لگائی ایک خاص گروہ ہونا چاہیے جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے اور اس گروہ کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ جب اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہوتا ہے تو اس کو اس کا عجر ملتا ہے کیونکہ اس نے کوشش کی ہے اس نے محنت کی ہے پوری دیانداری کے ساتھ میں جان مال اس نے صرف کیا اپنا اور جو اگر ٹھیک ثابت ہوتا اس کو دون ایک کیا ملتی ہیں تو یہ جی چیزیں تو اثر میں ہمیں ان ساری چنوں کو دیکھ کر کہ پھر یہ شریف صاحب یہ فرمائیے کہ امام ابن کسیر تفسیر ابن کسیر میں اس کی شاہد کی جو تفسیر ہے اس پہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کو جب اللہ تعالی حساب لیں گے لوگوں کا تو اللہ تعالی فرمائیں گے بھئی میں نے ہادی بیجے ہیں وَلِكُلِكَوْمِنْ حَاد آپ نے بات کیوں نہیں سنی ہماری ہمارے جو ریپ تھے جو پیغمبر تھے میرے بندے تھے نائب تھے میرے ان کی بات کیوں نہیں سنی تو وہ انکار کر دیں گے وہ کہیں گے کہ مارے پاس تو کوئی بندہ نہیں آیا تو پھر اللہ تعالی اس امت میں سے کچھ بندوں کو بلائیں گے کہ اوہ بھئی بتاؤ آگے ہم نے بندے بیجیاں گے نہیں تو وہ گواہی دیں گے شاہد کا ایک مطلب شاہ صاحب نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے شاہد کا ایک مطلب گواہ بھی تو ہے ظاہر ہے اور گواہ وہ ہے اصل گواہی ہے اور گواہ جو دیکھنے والا ہے شہود اصل میں آنکھ سے متعلق ہے جو دیکھنے والا ہو اس کو آپ شاہد کہتے ہیں شاہد کا مطلب گواہ ہے تو جو دیکھے گا وہی گواہی دے گا شہید کو بھی جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے شہید اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب اس کی گردن کٹتی ہے روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ جمال خدا کا نظارہ کرتا ہے اس لئے اس کو شہید کہا جاتا ہے کوئی اور وجہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دو بھئی گواہی ہم نے بندے بھیجے ہیں اس امت کے لوگ گواہی دیں گے وہ کہیں گے یہ تو بہت بات بھی آئیں گے ان کو کیا پتا ہمارا ہم کیا کرتے رہے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اس پر کہ بالکل آپ نے بندے بھیجے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس پر فیصلہ ہو جائے گا امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہوگا تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا اور یہ امت بھی گواہی دے گی لیکن یہ کیسے گواہی دیں گے یا دے لیں گے فرماتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آئی تو یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نگاہ ناز ہے جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اکیم و صفوف حکم اپنی صفحن درست رکھا کرو ہمیں تو پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ایسے اور بہت سارے موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ حضرت اقبہ بنامر کی بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ شہدائے اہد جو تھے ان کی قبروں پہ گئے دعا فرمائی پھر آپ ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میں تمہارا پیش روح ہونے والا ہوں میں جانے والا ہوں وہاں پہ جہاں آپ نے پھر وہ شرک کا فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے خوف اس چیز کا ہے کہ تم نے مال کی محبت میں پڑ جانا ہے وہاں پہ ایک کلام آپ نے اور بھی ارشاد فرمایا ہم اس کی طرف بھی تھوڑا اشارہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا انی بے شک واللہ اللہ کی قسم لا انظرو الہ حوزی الان میں اس وقت بھی حوز کوسر کو دیکھ رہا ہوں یہ موجود ہے نا سائے ستہ میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہونا چیزوں کو دیکھنا پچھلی امتوں پہ گواہی دینا جو گزر چکی ہیں تو ان پہ گواہ ہیں تو ہم پہ بھی گواہ ہیں تو جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ کچھ ارشاد فرمایا کہ یہ گواہی کیسے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے موضوع بہت زیادہ پھیلا دیا ہے یعنی اگر آپ اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو میرا خلال اچھی خاصی گفتگو کرنی پڑے گی لیکن میں مختصر مختصر چند جملے ارز کروں ابن عربی نے ان کی جو فتوحات مکیہ ہیں وہاں پر تخلیق عالم کے والے جو ابحاظ ہیں ان میں ایک جگہ یہ بحث کیا ہے وہ نمبر میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ اکیلا تھا اکیلا تو وہ تب بھی تھا اب بھی ہے لیکن اس نے کوئی چیز خلق نہیں کی تھی چونکہ اللہ ازلی ہے مخلوقات تو ازلی نہیں ہیں مخلوقات کی کہیں کہیں سے ابتدا ہے وہ جو ابتدا سے پہلے ہے وہ وقت وہ ہے جب صرف اور صرف اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا جب اللہ نے خلق کرنا چاہا تو نور محمدی کو خلق کرنایا اب اس کو وہ کہتے ہیں تخلیق تخلیق اول تخلیق احسانی یا سادر اول سادر احسانی یہ ان کی اسطرح ہے ابن عربی یہ جو سادر اول ہے جس کو ہم نور محمدی کہتے ہیں ان کے بعد باقی ساری مخلوقات تدریجی طور پر درجہ بدرجہ یعنی سب کٹھے نہیں درجہ بدرجہ تدریجی طور پر باقی ساری مخلوقات خلق ہوئی ہیں صحیح جس کے سامنے ساری مخلوقات خلق ہوئی ہیں تو کیا وہ ان پر شاہد نہیں یہ جو عالم ہے نبی کریم کی حقیقت تو تب موجود تھی درست ہے چونکہ وہ پہلی حقیقت ہے جس کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے البتہ یہ بھی پھر اللہ کے ازن سے ہے یہ بعض وقت لوگ کہتے ہیں اللہ کے علم میں نبی کے علم کو آپ نے شامل کر شرک کیا تو یہ کیا تو وہ کیا یہ دوبارہ ایک نئی بحث اور نئی غلط بھی بھی پیدا ہو جاتی ہے یہ ہمیں سب سے پہلے مان لینا چاہیے کہ اللہ کے ازن کے بغیر کائنات پر کچھ نہیں ہوتا بلکل ٹھیک اور نبی کریم بھی اللہ کے ازن کے بغیر نہیں آئے بلکل ٹھیک باقی تمام انبیاء بھی ایسا ہی ہیں جب آپ نے اس نکتے کو تیہ کر لیا تو اب بحث ختم ہو گئی بلکل ٹھیک اب جو کچھ بھی آپ نبی کریم کے بارے میں کہیں گے وہ آپ کا فہم ہے نبی اس سے بالاتر ہے سبحان اللہ ہمارا فہم جو ہے وہ ناقص آئے بلکل ٹھیک نبی کریم کامل ہے اس کامل تک پہنچنے کے لیے کامل اقل چاہیے اور ہماری اقلیں کامل نہیں ہیں بلکل ٹھیک قرآن کریم خود قرآن کریم پر بور کر لیں آپ ہم قرآن کریم اس دو جلدوں کے درمیان موجود کاغذ پر چھپے ہوئے حروف اور الفاظ کو کہتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں قرآن اس کو تو ہم اٹھا رہے ہیں ہندو بھی اٹھا رہے ہیں مسلمان بھی اٹھا رہے ہیں عیسائی بھی اس کو اٹھا رہا ہے پڑھ رہا ہے دیکھ رہا ہے نبی کریم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے لیکن قرآن کہتا ہے اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ بوجھ اٹھا نہ پاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا بلکل ایسا نبی کریم نے اٹھا لیا ہم نے بھی اٹھا لیا تو وہ کونسی چیز ہے وہ اس قرآن کی حقیقتہ ہے لیکن اس حقیقت تک رسائی کس کی ہے اس حقیقی ہستی کی جو اس قابل ہے کہ اس کو تحمل کر سکے اور اس کا بوجھ اٹھا سکے اس کی نزول قرآن کے والے جو بحثیں ہیں ان میں آپ دیکھ لیں نبی کریم پر جب نزول قرآن کے مختلف مراحل ہیں تو اس میں بعض اوقات فرشتے کے ذریعے سے ہے بعض اوقات براہراست ہے وہ جو براہراست نزول ہے اس وقت نبی کریم کی صورتال بلکل اور ہوتی ہے جب فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے قرآن تو اس وقت نبی کریم کی صورت کچھ اور ہوتی ہے یعنی ان کی کیفیت ان کیفیات میں بھی بڑا فرق ہے حضرت سے بڑے عدب سے ایک سوال اس سے کہیں یہ مراد تو نہیں ہے کہ جب وہ لو انزل نہازل قرآن ولی جوایت آپ نے پڑھی ہے کہ جب وہ کلام قلبِ اتھر پہ اترتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پہ اترتا ہے تو اس وقت ایک خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہو جاتی جس کو صحابہ بھی مشاہدہ فرماتے ایسے ہی ہے نا یہ تو جسمانی حالت آپ کہہ رہے ہیں جسمانی حالت آپ کی یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں لیکن وہ جو روح کے اندر کی کیفیات ہیں ان کو آپ نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کیا اس کا یہ باطن کا یہ اثر سمجھ سکتے ہیں کچھ ایک اثر جو مادی ہے اور ہماری نگاہوں کے دائرے میں آ سکتا ہے وہ وہ ہے بلکو ٹھیک ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام جب براہ راست نازل ہو تو اللہ جو اس عالمِ ہستی کا خالق ہے تو وہ خالق جب نازل کرتا ہے اپنی آیت تو نبی کریم اس اللہ کے ایک عبد کی حیثیت سے جب ان آیات کو وصول کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کی روح کی ان کے باطن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے ہماری اقلیں وہاں تک رسائیز قاسر ہیں بلکو ٹھیک اس لیے انہی آیات کے حوالے سے اگر آپ مفسرین کو دیکھیں جس طرح سے ہم عام زندگی میں بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تکامل اور ترقی کے مختلف مراحل عبور کرتی ہے اور کامل سے کامل تر ہوتی چلی جاتی ہے فہم بشر بھی ایسا ہی ہے نبی کریم کے دور اور آج کے دور میں فہم بشری کے ہے تو بات سے دیکھیں تو آپ کو آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا آج سے صرف چالیس سال پہلے کے انسانوں اور آج کے انسانوں کے درمیان آپ دیکھیں آج کا انسان جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے وہ چالیس سال پہلے کا انسان نہیں کرتا تھا چیز جائے کہ چودہ سال پہلے کا انسان اس لیے جب یہی سورة توحید نازل ہوئی سورت نازل ہوئی نبی کریم نے صاحب اکرام سے فرمایا کہ اس قرآن کی آیات کو سورة توحید کی آیات کو اپنے سینوں میں محفوظ کرو اگلی نسلوں تک پہنچاؤ یہ باقاعدہ روایت ہے اور روایت غالباً امام سادق علیہ السلام سے ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اس کو اگلی نسلوں تک پہنچاؤ آج تمہیں سمجھ نہیں آئے گی لیکن ایک زمانہ آیا جس کے لوگ ان آیات کے مفاہیم کو سمجھ پائیں گے جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جیسے جیسے فہم بشری میں تکامل پیدا ہوتا چلا جائے ویسے ویسے قرآن کے مفاہیم اور قرآن کے اسرار کھلتے چلے جائیں گے کیا اس وقت کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہے جو کہے کہ میں قرآن کو پوری طرح سے سمجھتا ہوں نہیں میں اپنے فہم کے مطابق سمجھتا ہوں میرا فہم جتنا ہے اتنا میں وہاں سے خوراک حاصل کرتا ہوں فارسی کہے گھرے ہیں سر ہر کے در فہمے تو آیت آنشوت محفومت ہو محفومت ہو بلکل ایسا ہے لہٰذا اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جو کچھ میں نے سمجھا وہ میرا فہم ہے لیکن حرف آخر نہیں ہے قرآن کریم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہو بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی اس کا پیغام ہو اس کے مفاہم ہو اس کے معانی ہو اس لیے اگر خود نبی کریم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا کلام دیکھیں قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن کی پرتیں ہیں آیات کی پرتیں ہیں پہلی پرت ابھی لوگوں پر کھلی نہیں آئے اچھا اس کو آپ جب ہٹاتے ہیں تو پیچھے ستر مزید پردیں ہیں ہم ابھی لفظوں کے بحثوں میں فسے ہوئے ہیں اس وقت بھی قرآن کریم کی متعدد ایسی آیات ہیں کہ اگر آج کے علماء کے سامنے ان آیات کو رکھیں ان سے کہیں کئی آیات میں میں خود یہ تجربہ کر چکا ہوں اس لیے ایس کروں کہ آیات کو رکھیں اور کہیں اس آیات کا مفہوم کیا ہے تو وہ ظاہری ترجمہ پر جاتے ہیں ترجمہ یہ ہے ترجمہ کب اس مفہوم کو ادا کرنے کی قابلیت رکھتا ہے چونکہ ترجمہ خود جو ہے بہت محدود ہے مفہوم انتہائی آلہ اور انتہائی امیق ہے لہٰذا اس کے انتقال کے لیے قلب کا پاک ہونا ضروری ہے سبحان اللہ ذہن کا پاک ہونا ضروری ہے چونکہ وہ نور ہے اس نور کو اپنے اندر سمونے کے لیے اس برطن کا بھی پاک و پاکیزہ ہونا شرط ہے پاک ہونا ضروری ہے جی ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی آج جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے پیدا ہوئے عام انسانوں کی طرح کھانے کھاتے آپ نے شادیاں بھی کی بچے بھی ہوئے اور تب ہی وسال فرمایا آپ کے بشر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم میں سے رسول بھیجے اگر بشریت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوں تو ہمارے پاس بچتا ہی کیا ہے لیکن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی طرح سمجھنا یہ نبوت اور آپ کی شرح صدر کا انکار ہے کیونکہ عام انسان نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی صاحب شرح صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کلمہ توحید کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اذان کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نماز کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ کمالات حاصل ہیں جو کسی عام انسان کو تو کیا کسی خاص کو بھی حاصل نہیں آپ سید البشر ہیں آپ امام الانبیاء ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پنجائے او پنجائے حق می شود ما از انگوشتے او شک می شود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے اور چاند آپ کی انگلی سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے کیا ایسی ہستی کو ہمیں اپنے جیسا خیال کرنا چاہیے ناظرین اس سوال پر آپ نے ضرور سوچنا ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں سر آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان کو بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے